ہلو دوستو میں ہوں ڈاکٹر کیول آسودانی سینئر ویٹنرین پھر آزر ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پیٹ ڈاگز پہ ڈاگ کی اسکن الرجی پہ بہت سے دوستوں نے کچھ دوستوں نے کمیٹس میں بھی کہا ہے کہ آپ اسکن الرجی ڈاگ کی اسکن الرجی پہ بات کریں تو اسپیشلی اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لئے آزر ہوا ہوں اچھا ڈاگ الرجی ہوتی کیا ہے کیا مسئلہ ہے کہ ڈاگ الرجی کتوں کو الرجی کے مسائل ہوتے ہیں الرجی کے وجوات ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہے الرجی ہم تفصیلی اس پہ بات کریں گے اور اس کے حل کی طرف بھی جائیں گے کچھ ٹپس بھی بتائیں گے آپ دوستوں کو اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس میں ضرور سجیشن دیں آپ کو کیا نالے چاہیے کس ٹاپک پہ آپ جو بھی ٹاپک پہ دوست مجھ سے کمیٹ کریں گے میں اس ٹاپک پہ ضرور ویڈیو بناوں گا جیسے ایک دوست نے کمیٹس بھی رکھے ہیں اور کچھ دوستوں نے مجھے فون پہ بھی بتایا کہ سر آپ جو ہے ڈاگ کی اسکنیلارجی کے بات کریں چلو شروع کرتے ہیں ہم اسکنیلارجی اب موسٹلی جو ہے اسکنیلارجی دو وجوہات ہیں ایک ہے کامن جو انوائمیٹل وجوہات ہیں جیسے مولڈ ہو گئی ڈرسٹ ہو گئی فلیز ہو گئی سگرٹ سیموکنگ ہے شیمپو پرفیومز ہیں کوئی شیمپو سے بھی علاجی ہو جاتی ہے اور مختلف جو ہے لوگ گھروں میں جو صفائی کے لیے فینائل وغیرہ یا کیمیکلز استعمال کرتے ہیں تو ان سے بھی ڈراغز کو علاجی ہو جاتی ہے اگر ٹچ میں رہتا ہے جانوار اس کی ٹچ میں آ جاتا ہے جو بھی میں نے حجوات بتائیں ان کی ٹچ میں اگر آپ کا پیٹ آتا ہے ڈراغ آتا ہے تو ان کو یہ علاجی کی پرابلم ہو جاتی ہے دوسرا سبب جو ہے علاجی کا وہ ہے آپ کے کھانے کا جو آپ فوڈ دے رہے ہیں کبھی کبھی مختلف اچھا فوڈ میں بھی فرج ہوئے کب کسی ڈاغ کو بیف سے علاجی ہے کسی کو چکن سے علاجی ہے کسی اور کھانے کی جو آپ گھر میں کوئی گھر کا کھانا دیتے ہیں اس سے علاجی ہے کوشش کریں کہ ڈاغ کو میٹھا یا نمک والا کھانا جو لوگ گھروں میں دیتے ہیں اسپیچلی جو پیڈیگری قسم کے ڈاغ ہیں یا اسپیچل ڈاغ ہیں ان کے لئے اگر آپ پیٹ فوڈ پہ ڈپینڈ کریں تو بہتر ہے گھر کا کھانا بھی کوئی ایشو نہیں ہے پر کبھی کبھی ڈاغ میں پرابلم کریئر ہو جاتا ہے اور الرجی ہو جاتی ہے الرجی میں ہوتا کیا ہے آپ دیکھیں ڈاغ کے جو ہے وہ دانے ہو جاتے ہیں مختلف اسکن پہ پیس بن جاتے ہیں جگہ جگہ پیس بن جاتے ہیں یا ایبڈومن کی جو ایڈیا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے دانے بن جاتے ہیں اسکن ریڈ ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی الرجی میں آپ کے جانور کے کانوں کے اوپر اور فیس کے اوپر ریڈنس آ جاتی ہے سویلنگ بھی ہو جاتی ہے وومیٹنگ بھی جانور کبھی کبھی الرجی کے وجہ سے وومیٹنگ یا ڈاغیڈا بھی ہو جاتی ہے اگر وہ گھیلی ڈاغ جو ہے گرمی میں اسپیشلی جو کتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ گھیلی جگہ پہ بیٹھیں زمین ہے اگر کوئی گھیلی ہے وہاں جا کے بیٹھ گئے باشرو میں باشرو میں جا کے بیٹھ گئے اور جتنا گھیلی جگہ پہ بیٹھیں گے تو اسکن کانٹک میں آہے گی اور الرجی ٹائپ ہو جائے گی جانور کو یہ کافی الرجی کے مسائل ہو جاتے ہیں گھیلا رہنا زیادہ جانور کے لیے بہتر نہیں ہے اس وجہ سے بھی الرجی ہو جاتی ہے تو یہ کامن جو وجوہات ہیں الرجی کی دوائیں اسے بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی کوئی ایسی دوائے دی اسے بھی الرجی کے ویسے تو ہنڈرڈز وجوہات ہیں پر نارملی جو گھروں میں الرجی ہوتی ہے پریشانی کا کارن ہوتی ہے میں نے اس پہ بات کی ہے میڈیکلی اس چیزیں تو بہت ہیں جن سے الرجی ہوتی ہے پھر ہمیں پتا نہیں چاہتا اب کوشش ہماری کیا کوشش ہوگی ایک دفعہ ہم نے کوئی ڈاگ رکھا ہے اور ہمیں اس کو الرجی ہو رہی ہے تو ہمیں نوٹ کرنا پڑے گا کہ کس چیز سے کونسا کھانا دے رہے ہیں اس وجہ سے ہو رہی ہے یا جو میں نے رجوات بتائی کہ وہ گھیلی جگہ پر بیٹھ رہا ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے یا گھر میں کوئی آپ کیمیکل اسپری کرتے ہیں گھر میں موصلی لوگوں کو صفائی ستھرائے کے لیے اس کے ٹچ میں آنے سے یا اس کی خوشبو سے یا کوئی پرفیومہ استعمال کرتے ہیں اس کی خوشبو سے الرجی ہو رہی ہے تو یہ نوٹ کرنا پڑے گا اس پچھلی جب آپ کو ایک دفعہ پتا چل جائے کہ آپ کے پیٹھ کو الرجی ہو رہی ہے تو نوٹ کوشش کریں وجہ وجہ جو ہے تلاش کریں اور پھر جو ہے اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے اپنے ویٹ سے رجوع کریں وہ آپ کو صحیح شاید گائیڈ کریں ہسٹری لے کے اور آپ معلومات لے کے پھر مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں اگر آویلیبلیٹی ہے ویٹ کے آس پاس ویٹ کے پاس اگر آویلیبلیٹی ہے تو الرجن ٹیسٹ ہوتے ہیں بارڈی میں وہ بھی معلومات ہوتی ہے کہ کوئی الرجی ہے کس وجہ سے بلڈ میں کوئی مسئلہ ہے اچھا کچھ ہیریڈیٹی بھی ہوتی ہے ہیریڈیٹیز مختلف اسپیشیز ہیں ٹیریرز ہیں روٹوائلر ہیں اپنا دوسرے کچھ ڈاگز ہیں تو ان میں ہیریڈیٹی بھی کچھ مطلب کھاندانی جیسے ہم کھاندانی بولتے ہیں وراست میں مورسی جیسے بولیں اردو میں تو مورسی بھی الرجی کنکن اسپیشیز میں ڈال میشن ہے تو کنکن اسپیشیز میں یہ مورسی بھی ہوتا ہے باقی عام طور پر کامن طور پر یہ جو گھر میں ہوتی ہیں چیزیں ان سے مسئلے ہوتے ہیں الرجی ہوتی ہے اور مطلب اگر ڈاگ کو الرجی ہو گئی تو اپنے آپ کو خو جاتا ہے بے کرا رہتا ہے بے چین رہتا ہے اور اگر زیادہ خو جائے گا تو زخم بن جاتے ہیں چیچڑ یہ جو ایکٹوپیرا سائٹ ہیں ان کی وجہ سے بھی الرجیز جو ہے جانور میں ہوتی ہے کوشش کریں اپنے جانور کو ایکٹوپیرا سائٹ سے بچائیں فلیز جو ہوتے ہیں اسکیبیز ایک جرمز ایک ہوتا ہے جس کو ہم نظر نہیں آتا نارملی وہ ہم نے آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے مایکروسکوپ سے نظر آتا ہے کسی جانور سے ٹچ میں باہر کسی کی کانٹیک میں آنے سے وہ اسکیبیز اگر لگ گئی تو وہ بھی الرجی کی طرح نظر آئے گا جانور میں اسپیچز بنیں گے جانور اپنے آپ کو خو جاتا رہے گا اسکن ریڈ ہو جائے گی اور ہمیں آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اسکیبیز ہو گئی ہے پیٹ لور جو ہوتا ہے انیمل جو رکھتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ میرے جانور کو پتہ نہیں کیا ہوگا یہ اسکیبیز بھی جو ریشز بن جاتے تو یہ کافی وجوہات ہیں مطلب بیان کرنے کا ہے جو بندہ رکھتا ہے یا پریشان ہوتا ہے اگر اس کو تھوڑی بہت وجوہات کا پتہ ہوگا تو نظر رکھے گا کہ میرے ڈاغ میں میرے پیٹ میں کیا مسئلہ ہے جس وجہ سے وہ کجا رہا ہے پیٹس بن رہے ہیں بار بار علاج بھی کر رہا ہے پھر بھی پیٹس بن رہے ہیں اور مستقل وہ جو پیٹ ہے وہ پریشان ہے مطلب پھر اس کی ہیلتھ متاثر ہوگی اپنے آپ کو خجاتا رہے گا اور اچنگ کرتے رہے گا لیکنگ کرتے رہے گا پاس کو خجاتا رہے گا اپنے آپ کو لیکنگ مطلب کرتے رہے گا تو پھر جانور پریشان ہوگا اس کی گروتھ بھی متاثر ہوگی جانور کے کوٹ بھی رف ہو جائے گا تو ہم جائیں کہ الرجی کا مسئلہ حل دونڈیں اور الرجی کے لیے نارملی جو انٹی ہسٹرمن دوائیاں ہیں کارٹی زون استعمال ہوتی ہے انٹی ہسٹرمن ہوتی ہے اگر فنگل ہے تو انٹی فنگل دوائیاں استعمال ہوتی ہیں اگر کوئی زخم ہو گیا کوئی سیکنڈ انفیکشن ہو گیا تو پھر انٹی بائیو ٹیک بھی یوز ہوتی ہیں اور مطلب میڈیکیڈر شیمپو بھی آتے ہیں جو ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اس میں کافی آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور بہتر آپشن سب سے یہ ہے کہ اگر زیادہ مسئلہ ہے تو آپ اپنے قریبی اپنے مستقل جس کو ویٹ کو دکھاتے ہیں اس سے مشورہ کریں اور اپنے ویٹ کے ہدایت کے مطابق اپنے پیٹس کا علاج کریں اس کے ساتھ ہی میں اجاز لوں گا اور یہ روکسٹ کروں گا اگر آپ کو کوئی ایسا ٹاپک جس آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیٹ کے حوالے سے اینیمل کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی ایسا کوشن ہو آپ کمیٹس ضرور کریں آئندہ ہم آپ کے ان کمیٹس کو دیکھ کے ایک ویڈیو بنائیں گے آپ کے لئے تو دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ضرور پوچھا کریں اور کمیٹس ضرور دیا کریں اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کلک کریں آئندہ ویڈیو آپ تک پہنچیں شکریہ اجاز دیں ڈاکٹر کیول آسودانی کو دوبارہ ملیں گے ایک نئے ٹاپک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بڑی مہربانی